بچوں آج کے اس کلاس میں ہم لوگ کلاس فائف گل مہر گولنگ جبلی ایڈیشن کی ایک پویم جس کا کے نام بک ہے اور اس کے جو رائٹر ہے آپ وہ یہاں دیکھیں این این اول فرجیان جو کی ایک انگلیش آتھر ہیں اور چلڈرن کی سٹوری اور پلیس کو لکھتے ہیں ان کی کہانیاں ان کی پویچٹری ان کی بیوگرفی میں ہمیں بچوں سے ریلیٹڈ ساری چیزیں مل جائیں گے اور یہ میں بتا دوں بچوں کہ یہ جو ایلینور فرجیان ہے یہ ایک لیڈی پویٹ ہے اور انہوں نے بہت لیٹری ایورٹس بھی اچھیف کیا ہے اپنے ورکس کے لیے تو جیسا کہ یہ پویم بکس اپنے ٹائٹل سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ بکس سے ریلیٹڈ پویم ہوگی تو میں تھوڑا سا سمری آپ کو بتا دوں اس کے بعد سے میں پویم کو ایکسپین کرتی ہوں بچوں تو سمری آپ یہاں پر دیکھئے بکس کنٹین وانڈرفول انفرمیشن اپنے اور پارٹس آبورت جو ہماری بکس ہوتی ہیں وہ بہت ہی وانڈرفول انفرمیشن کو گین کرتے ہیں ہر جگہ کی information پورے ورل کی جو information ہوتی ہے ہم کو کہاں سے ملتی ہے بچھوں ہمیں بکس سے ملتی ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بکس ہے وہ واندر فور انفرمیشن کو گین کرتی ہے ادر ادر پارٹس اپ دا ورل سے ٹھیک ہے as we read them or look at the pictures we are carried away in our imagination to new lands with the different people who gave us new ideas about the world کہہ رہے کہ اگر ہم بک پہ pictures کو دیکھیں تو ہم ان pictures کو دیکھ کے ایسی imagination میں کھو جاتے ہیں جیسے لگتا ہے ہیمانو ہم ایک نئے lands پہ چلے گئے ہیں اور وہاں پہ ہمیں جو people different 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 طرح کی people ہمیں وہاں ملتے ہیں اور وہ people ہمیں who gives us new ideas ہمیں وہ نئے نئے ideas دیتے ہیں about the world اس دنیا کے بارے میں we get so engrossed in the world of the of our books that but we forget the room that we are in as we become friends with the character in the story book or enter the different space of time کہہ رہے کہ جب بھی ہمیں یہ ideas اور ہمیں یہ جو ideas ملتے ہیں ہم جب اس imagination میں کھو جاتے ہیں اس لینڈ میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ we get so engrossed in that world ہم اس world میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ مانو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اس room میں بیٹھے ہوئے ہیں and we are in as we become friends with the characters in the story book مال لیجے ہم کو story book پڑھ رہا ہے اس کے imagination میں ان کے characters ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ ہم ان characters کو اپنا friends بنا لیے ہیں اور enters یا تو پھر ہم کسی دوسرے space یا کسی دوسرے time میں پہنچ گیا ہیں our body may be in the chair but our mind is in the fantasy world created by the book ٹھیک ہے ہمارو ہماری body بھلے اس chair پہ بیٹھئی ہے جہا ہم بیٹھ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن ہمارا جو mind ہے اس کالپنک دنیا میں پوری طرح سے کھو جاتا ہے اس بک کے ساتھ each بک is like magic box a child opens to find everything they love to see in the world of their imagination کہہ رہے کہ ہر ایک بک جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک magic box ہے جب کوئی بچہ اسے کھولتا ہے تو وہ ساری چیزیں پاسکتا ہے جس کو وہ love کرتا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے ورل میں اور اپنی سپنوں کی دنیا ٹھیک ہے بچوں تو یہ جو ایک سمری رائٹر نے بتائی ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یہ جو ابھی ہم لوگ جو قویتہ پڑھیں گے جو پویم پڑھیں گے اس کی سمری جو ہے وہ یہ ہے چلیے قویتہ کو میں آپ کو ایک بار explain کر دیتی ہوں بچوں دیکھ یہ what words of wonder are our book جو ہمارا کتاب میں ہیں وہ کتنی wonderful ہیں جیسے ہم اس کو کو as one opens them and looks the new ideas and people rise in our fantasies and our eyes کہنے کہ جیسے ہم ان کو open کر تے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور مانو کہیں کچھ دوسرے کالپل دنیا میں ایک imagination کے دنیا میں کھو گیا ہیں the room we sit in the in well and we find themselves at play with someone who before the end may become our choose and friend ٹھیک ہے جس room میں بھی ہم اس book کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ room ہم اس room دنیا میں کھو جاتے اس کتاب کو پڑھ کے مانو کی ہماری body وہاں پر چلی گئی کس کے ساتھ وہاں کی people کے ساتھ with someone who before the end may become مطلب ہمارا وہ character imagination کا پاتر ہے imagination کی دنیا کا character اس book کی دنیا کا character منو کی ہمارا best friend بن جاتا ہے ہم اس دنیا میں نہیں رہتے ہیں جس دنیا کی ہم بات کر رہے اور بھی سیل along the page اور یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس page کو پڑھ کے دوسری دنیا میں سیل کر پہنچ گئے ہیں to some other land or age کسی دوسرے time میں کسی دوسرے land میں پہنچ گئے ہیر سار body in the chair پہ ہے but our mind is over there but ہمارا جو دماغ ہے ہمارا جو mind ہے وہ پوری طرح سے دوسری دنیا میں اس world کی دنیا میں جو imagination کی دنیا جو بک کی دنیا جس کو بھی ہم پڑھ رہے جس بھی دیکھ رہے وہ کھولتا ہے وہ unlock کرتا ہے کس چیز کو in between their outside covers باہر کی دنیا کو unlock کرتا ہے اور اس طرح سے book holds all the thing for their lovers ٹھیک ہے تو book کے لیے book کے جو lovers ہوتے ہیں ہر ایک چیز وہ book کو پڑھ کے get کر سکتا ہے تو یہ تو اس کا سمری کو پڑھا اب ہم لوگ اس کے question answer کی طرح بڑھیں گے بچوں یہ پہ دیکھیں اس کو answer this question the room will sit in well away why does the room melt away چلے دیکھتے ہوں it feels as to the poem as the room is melting away because when we read a book we forget everything around us question about two as we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend where does the chosen friend come from the friend is a character from the book that seems to come alive how does this person or thing become a special person to while reading the story the reader may begin much that the reader may feel that the person is a special friend or we sail along the pace to some other land or age what is the feeling conveyed when the speaker uses the word sail s a i l a feeling the feeling we get when we read the word sail is a feeling of ease and smoothness it is a soft and gentle movement when we read a book we get gently transported easily to the time and place where the story is set as it as a feeling or water here's our board in the chair but our mind is over there where is the mind at this point the mind is in the land and the time of the story that the speaker is ready why is there a distance between mind and the body so distance between mind and the body is because the body is in the room but the mind is far away in another age or another land and what kind of feeling is this does it make you feel uncomfortable or happy so this is a dreamy feeling and all book lovers enjoy the feeling it makes book lovers happy each book is a magic box why does the speaker refer to a book as a magic box so a book takes the reader into the world of surprises and exciting events just like a magic box that brings out on a whole load of exciting things takes us by surprise do you think that reading books is a magical experience underline lines from the poem that you tell this so what is answer to you can answer but I have three points to get in these things about appreciating the question what words and images that the speaker used to suggest that book can take their readers on a journey the speaker uses lines like new ideas and people rise in our eyes and we sail along the page to some other land or edge this line gives us a feeling of journey while we sit in the comforts of our home one where we see different places and people without actually traveling to another place question number two why do you think the speaker uses the word we and our not me and mine which is your favorite book the speaker knows that like her there are many others who love books she is speaking not only for herself but for all the book lovers across the world therefore she uses words like us and we going further me draw and alternative cover of this is imagination type questions so you try yourself okay so we have class five poem to learn which is poem book books and we have this video poem summary poem poem explanation and all questions answer cover to me this video will you will like share and comment and see and see next video till that time thank you so much